کئی مرتبہ انسان اپنی راستبازی پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے کئی مرتبہ وہ اپنے ایمان پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کے مطلق جو ہے وہ ڈاؤٹ فول ہو جاتا ہے وہ اپنی جوانی کی خطاؤں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے وہ آس پاس کے محول سے لرز جاتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں اور سوچوں میں چلنے والے خیالات سے کام جاتا ہے لیکن ایسے حالاتوں میں ایک راستباز کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تینکس فار واشنگ زبور کی کتاب زبور نمبر سینتیس اور اس کی پانچویں آیت کو پڑھیں گے اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توقل کر وہی سب کچھ کرے گا خداوند کے پاک کلام کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لیے بائی سے برکت ہو آمین کئی مرتبہ زندگی میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا وہ اپنے آپ کو چاروں طرف سے بند سمجھنا شروع کر دیتا ہے چاروں طرف سے مجھے باؤنڈ کر دیا گیا ہے میں تو بالکل تنہا ہو کے رہ گیا ہوں میں تو بالکل نہتا ہو چکا ہوں گو کہ ایک وقت میں وہ سورما ہوتا ہے گو کہ ایک وقت میں وہ اس کے اندر بڑی انرجی ہوتی ہے گو کہ ایک وقت میں وہ خدا کی نظر میں اور خدا کے لوگوں کی نظر میں ایک پہلوان کی طرح وہ زندگی بسر کرتا ہے لیکن تاکہ کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا کے جتنے بھی سورما جن کا ذکر بائبل مقدس کے اندر ہے بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے کہ وہ ایسا محسوس کرنا شروع کر دیتے تھے کہ خدا مجھے بھول گیا خدا نے تو مجھے چھوڑ دیا خدا نے تو مجھے ترق کر دیا اور کئی مرتبہ انسان اپنی راستبازی پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے کئی مرتبہ وہ اپنے ایمان پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کے مطلق جو ہے وہ ڈاؤٹفل ہو جاتا ہے وہ اپنی جوانی کی خطاؤں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے وہ آس پاس کے محول سے لرز جاتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں اور سوچوں میں چلنے والے خیالات سے کام جاتا ہے لیکن ایسے حالاتوں میں ایک راستباز کو کیا کرنا چاہیے اگر حالات کروٹ لے ہی لیتے ہیں یا حالاتوں کا دائرہ اگر تنگ ہو ہی جاتا ہے تو پھر ایک انسان کو ایسے حالاتوں میں کیا کرنا چاہیے ایک راستباز کو ایسے حالاتوں کو کیسے فیس کرنا ہے اور سب سے پہلی جو بات خدا کے پاکلام میں سے ہمیں ملتی ہے کہ میرا راستباز بندہ جو ہے وہ فقط ایمان سے جیتا رہے گا راستباز کے لیے ایمان کے علاوہ اور کوئی ایسا سورس نہیں کہ جو اس کے زندہ رہنے کا باعث بنے اور پھر دوسری بات جو خدا کا پاکلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ دلیری کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو کیونکہ اس کا بڑا عجر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی دلیری کھو دیتے ہیں دلیری کھو دیتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور واضح طور پر خدا کے پاکلام میں لکھا وہ ہے کہ میرا راستباز بندہ فقط ایمان سے جیتا رہے گا اگر وہ اس سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا اور پھر لکھا ہے کہ دلیری کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو کیونکہ اس کا بڑا عجر ہے ستانت کا بندہ یہ فرماتا ہے کہ خدا مند میرا زور ہے تو خدا مند جب زور بنتا ہے تو پھر دلیری ملتی ہے اور اسی دلیری کے ساتھ وہ ہمارا ایمان کاملیت کی طرف گامزن ہوتا ہے اور یہی وہ ایمان ہے یہی وہ ایمان کا مقام ہے جو انسان کے زندہ رہنے کا باعث بنتا ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہن سکیں تینکس فار باچن